بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجگرامی نیکولا ٹیسلا نے تحجد کا کون سا زبردست راز ملون کا لیا تھا اور ان کے مطابق رات کا ایسا کون سا حصہ تھا کہ جس حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو ناجگرامی رات کا پچھلا پہر یعنی تحجد ایک ایسا لمحہ ہے جو کہ کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ ہوتا ہے رات کے اسی پہر کے وقت ایک خاص پردہ جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوتا ہے وہ پردہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پردہ غیب ہو جاتا ہے نیکولا ٹیسلا نے اسی پہر یعنی تحجد کے وقت کا ایک خاص راز ملون کا لیا تھا ٹیسلا کے مطابق رات کے اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ عزبزل اس پرعصرار کائنات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو ناظرین ٹیسلا جو کہ ایک دور اندیش اور پرعصرار انسان تھے جنہوں نے ہماری کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو حل کیا تھا اگر یہ کہا جائے کہ آج کی سائنس نیکولا ٹیسلا کے بغیر نامکمل ہے تو ایسا کہنا غلط نہ ہوگا نیکولا ٹیسلا کی کامیابی کا وحد راز اس کا وقت تھا وہ رات کو صرف دو گینٹے سوتا تھا اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی جو روٹین ہے وہی اسے زندگی میں کامیاب بنا رہی ہے بعد آزان ٹیسلا نے اسی وقت کے بارے میں ہمیں اگاہ کیا تھا کہ جس وقت خدا اس کائنات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے وہ رات کے تین بجے کا وقت ہے اور یہ رات کا وقت خاص اہمیت رکھتا ہے ٹیسلا کے نزدیک یہی وہ وقت ہے جو کہ چوبیس گینٹوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اہم ہوتا ہے اور رات کے اسی پہر یعنی تین بجے جاگنے والا انسان اپنے جسم کے اندر ایک خاص اور عجیب قسم کی انرجی کو محسوس کرتا ہے اور رات کے اسی وقت میں انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے اور انسان رات کے اسی پہر ایسی تخلیقی اور اندیکھی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو اس وقت انسان سے بہت زیادہ دھور ہوتی ہیں تیسلا نے دنیا کے ہر مذہبہ ریسرچ کی بعد اعزاں اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تمام زہب میں مجھے سب سے زیادہ حکانیت اور سچائی دین اسلام میں ملی تیسلا اس بات کا قائل تھا کہ اس کائنات میں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو کہ اس ساری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے تو ناجی قدر دین اسلام میں بھی تحجد کے وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ایسے معمولات ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ تحجد کی افادیت کو ظاہر کرتے ہیں ہم مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں پھینکا تھا ان کو جب اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کا احساس ہوا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ غلط کیا ہے اور ہم غلطی پر ہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو کر اپنے باپ یقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا نہیں کیا لہٰذا آپ اپنے رب سے ہمارے لئے معافی طلب کریں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے تو اس وقت یقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو میں تمہارے لئے ضرور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کروں گا تو ناجگرامی حضرت یقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹو کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں معافی مانگی تو وہ صبح کا وقت نہیں تھا یا دن کا کوئی خاص وقت نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام رات کے پچھلے پہر یعنی تحجد کے وقت اٹھے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹوں کے لئے معافی طلب کی تھی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا حالانکہ جب آپ کے بیٹوں نے آپ سے یوسف علیہ السلام کی بابت معافی مانگی تھی تو آپ اسی وقت کہہ سکتے تھے کہ اے میرے بیٹے جو تمہارے لئے معافی ہے تم پر کوئی گناہ نہیں آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس وقت کچھ نہیں کہا بلکہ آپ نے تحجد کے وقت اپنے بیٹوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا تو ناجی گرامی اس سے پتا چلتا ہے کہ تحجد کا وقت انسان کے لئے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس لئے آپ بھی تحجد کے وقت اٹھیں نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کریں ہو سکتا ہے رات کا یہ وقت آپ کی زدگی کو بدل دیں